بھارت دوسری وار ٹین فونڈی ایک پرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا چوکرز تاریخ رقم نہ کر سکے جنوبی افریقہ کو بھارت کے ہاتھ تو سات رنج سے شقص ایک سو ستتہ رنج حدف کے تاقم میں جنوبی افریقہ ایک سو انتتہ رنج بنا سکا ہینویش کلاسن باون رنج بنا کا ٹاپ سکورر ڈی کاؤک انتالیس ٹویسٹے نکتیس رنج بنا کراؤں بھارت نے مقربی سوبرز میں سات وکٹوں پر ایک سو چھتہ رنج بنائے ویرات کوہلی نے چھتہ رنج کی باری کھیلی اکشر پٹیل سنتالیس روحید شرمہ نو رنج بنا کراؤں پند کھاتا ہی نہ کھول سکے سوریہ کمار یادب نے تین دوبے نے ستائیس رنج بنائے ویرات کوہلی فائنل میچ کی بہترین کھلاڑی قرار ویرات کوہلی کے بعد روحید شرمہ کبھی ٹوی ٹوانٹی سے ریٹائرمنٹ کہلا ویرات کوہلی نے کہا کہ یہ میرا آخری وارڈ کپ تھا جو حاصل کرنا تھا کر لیا اب وقت ہے نوجوان کھلاڑی کو موقع دیا جائے میری زندگی کا یہ بہت بڑی بہترین دن تھا ہمارا مقصدہ وارڈ کپ جیت کر جائیں ویرات کوہلی نے ایک سو پچیس ٹوانٹی انٹرنیشنل بینچز میں چارزار ایک سو اٹھاسی رنج بنائے روحید شرمہ بولے کہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی نمائندی کتر ہوں گا ویرات کوہلی کی قابلیت پر کبھی شک نہیں کہ آپ جانتے تھے بڑا کھلاڑی بڑے محصے میں چلے گا ٹوانٹی وارڈ کپ دوزار چوبیس میں کئی ریکارڈ بنیں ٹوانٹی وارڈ کپ میں پہلی بار پانچ سو سے زائد چھکے لگے ایمویٹ میں پانچ سو سونہ چھکے لگے پہلی بار ٹوانٹی وارڈ کپ میں تین ہیٹرک ہوئی اسریلیا کے پٹکر منچ نے دو اور انگلیڈ کے کرس جارڈن نے ایک ہیٹرک کی ایمویٹ میں ایک میچ میں سب سے زیادہ دو سو اٹھانہ ویسٹ انڈیس نے بنائے ٹوانٹی وارڈ کپ دوزار چوبیس میں تین اپسٹ ہوئے پہلی بار وارڈ کپ کھیلنے والی امریکہ کی ٹیم نے پاکستان کو اپسٹ شقص دے کر سپر ایٹ مرحلے کے لیے کالیفائی کیا افغانستان نے دو بڑی ٹیموں کو شقص دی افغانستان نے اسریلیا اور نیوزیلینڈ کو شقص دے کر پہلی بار سمی فائنل میں جگہ بنائی الیکشن کمیشن بتایا پی ٹی آئی کو اندخابی عمل سے کیوں باہر کیا گیا بتایا جائے کہ اندخابی عمل سے باہر کر کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں کیوں نہیں دی گئی الیکشن کمیشن تحریری بتائے کیا پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت اندخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا سیاسی جماعت کو اندخابی عمل سے نکال کر ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا مخصوص نشیستوں سے متعلق کیس میں جسٹیس اطور منالہ کا دعافی نوٹ الیکشن کمیشن متمن کرے عام اندخابات میں الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کی ایک سا مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی مخصوص نشیستوں کا فیصلہ اکیلے میں محس ٹکنیکی نکتیں نکال کر نہیں کیا جا سکتا مخصوص نشیستوں کا فیصلہ آٹھ فروری کے تمام اندخابات کی تناثر میں کیا جا سکتا ہے پی ٹی آئی سمجھ دیکھ سیاسی جماعتوں کے لیول پلینگ فیلڈ دینے سے متعلق بھی جواب دیا جائے الیکشن کمیشن کے فیصلے ریکارڈ پر موجود اور واضح ہیں مخصوص نشیستوں کا کیس صرف نشیستوں کا نہیں ہے عوام کے بنیادی آئینی حقوق کا کیس ہے بعدی نظر میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کسی جماعت کو ناہل قرار دینے کے لیے نہیں تھا عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی گئی جسٹیس اطر منالہ کا ادافی نوٹ فیصل باوڈا کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا نہیں کہا تھا تو ان عدالت کی کاروائی کے لیے کوئی شقایت دائر کی نہ ہی مجھ سے مشاورت کی گئی تاثر دیا گیا جیسے فیصل باوڈا و مصطفیٰ کمال کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی چلانے کا آغاز میری شقایت پر کیا گیا دوزار سترہ سے مجھے تضحیق آمیز مہم کا سامنا ہے کسی کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی چلانے کی رائے نہیں رکھتا فیصل وارڈا توہی ندالت کا روائی میں جسرس اتن منلہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تحلیل کے عمل کے دوران ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے اس حوالے سے جاری عمل کی نگرانی میں بزاعت خود کروں گا پی ڈی 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 کو کسی قسم کرنیا منصوبہ نہیں دیا جائے گا پی ڈی 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 کے جاری منصوبوں کو وفاقیوں صبحی اداروں سے مکمل کروایا جائے گا سرکاری تعمیر و مرمت کے لیے عالمی میار کی نیجی کمپنیوں کی خدمت لی جائیں گی پی ڈی 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 کے احساسات کی ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹرلائز کیا جائے وزیراعظم کی گفتگو شہباز شریف کی زرستدارہ پی ڈی ڈی کے تحلیل اور اس کے متبادل سے متعلق اہم جلاس جاری منصوبوں پر عمل درامت سے متعلق حکام کی بریفنگ زیادہ پنجام مریم نواز و صدر نولک نواز شریف کی زرستدارت خصوصی جلاس مری ڈیویلیمنٹ پلان کی منظوری ڈیویلیمنٹ بیوٹیفیکیشن ٹرانسپورٹ تعمیر و بحالی کی پروجیکٹ منظور راولپنڈی تا مری ٹوریس کلاس ٹرین پروجیکٹ کی بھی منظوری ٹوریس کلاس ٹرین کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹن کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ مال لوڈ مری کے قدرتی مناظر میں حائل اونچی امارتوں اور ہوتلوں کو ہٹانے کا فیصلہ جی پیو چوک سے ہوتل متبادل مقام پر منتقل کرنے کی تجویز پر اتفاق مال لوڈ پر قدیمی امارتوں کی یقصہ صورت سائن اور کلر اس کی منافذ کرنے کی ہدایت مری سمیت ہر شہر علاقے تاریخی امارت کے قدیمی نام بحال کرنے کا فیصلہ غریب آدمی کو تنگ نہ کیا دائے حکومت اسٹرالز خود لقا کرتے نواز شریف کی ہدایت مری شہر پہلی سے بہت بہتر ہو چکا ہے عوام کے لیے بہترین بنائیں گے مریم نواز قسم کا اظہار بانی پی ٹی آئی کی رہائے سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہماری پارٹی مذاکرات کے لیے تیار ہے بانی پی ٹی آئی باتشیت کی آفر کو سیریس نہیں لیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہمیں کیا اعتراض ہے آپریشن ازبیس تکام فوج کی نئی حکومت کی ضرورت ہے آپریشن کا مقصد عام پاکستانی شہریوں کو تحفظ دینا ہے فوجی آپریشن پر سیاسی جماعتوں اور قبائلی امایدین سے مشابرت جاری رہے گی چین کی طرف پاکستان یہ آپریشن شروع کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آپریشن کے ذریعے چینی منصوبوں کو سیکیورٹی تھرٹ پر بھی قابو پا جائے گا پاکستان افغان وچستان میں تلوان تالبان کے ٹکانوں کے خلاف کا روائی جاری رکھے گا وزیر دفاقہ جاسف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو حکومت کا انداز دو ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کی علامت نہیں ہے جنگی تربیت کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے وہ ایسے ہی ہوں گے ہمارا کوئی دوست خطے میں نہیں رہے گا ہم کیا فیصلے کرنا چاہتے ہیں کچھ پتہ نہیں نہ آکھیں کھلی ہیں اس انداز کو حبل وطنی کہہ کر ملک کو کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہم بہتر تعلقات کی طرف جا سکتے ہیں بہتر تعلقات کے لیے میکنزم بنا سکتے ہیں سربرا جیجیوائی مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو عدلیہ میں مداخلت لاہور آئی کھوٹ کے جنسی شاید کریم نے پانچ نکاتیہ سو پیس جاری کر دیئے مزرعظم آفیس حساس اداروں کو ہدایت جاری کریں وہ مستقبل میں آلہ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جنسیاں ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں آئی جی پنجابی ماتحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روپنے ہدایت جاری کریں اے ٹی سی کے ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں اے ٹی سی کے خصوصی عدالتیں نو میں کے تمام کیسیز کا ترجیب بنیادوں پر فیصلہ کریں اے ٹی سی ججز سرگودہ کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کریں جسٹری شاید کریم نے چار صفات پر مشمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت کا عمل درامت اپورٹ آج جولائی تک جمع کرانے کا حکم ہم آپ سے توک کو رکھتے تھے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ چیف جسٹس ثابت ہوں گے جب وقت آئے گا اور آپ ساتھ دیں گے آئین اور قانون کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر بائنڈنگ ہے ہمارا کوئی اے یا بی جج لائکنگ ڈس لائکنگ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں ایک ہی بات کا ایجنڈا ہے سینئر موسٹ جج کو ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے چیف جسٹس لائر آئی کورٹ کی سینئر آئیٹی کے خلاف تقرری کسی صورت قابل قبول نہیں ہے ملک میں آئینوں قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے سینئر آئیٹی کے خلاف تیف جسٹس کی تقرری کو چیلنج کریں گے حامد خان اور وکلہ رحمہوں کے مجھدر کا پریس کانفرنس میمبر پاکستان بارکنسل شفقت محمود چوہان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ الجہات رس کیس پر عمل کرے ہماری کسی جج سے ہم دردی نہیں ہم اداری کی بہتری کی چاہتے ہیں اشتراک احمد خان نے کہا ہے کہ سیندو لاہور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج کو چیف جسٹس بنایا جائے جوڈیشن کمیشن کا اجلاس منصوب کر کے دوبارہ بلائے جائے پنجاب اسمبلی میں امریکی کانگرس کی قراردات کے خلاف قراردات منظور امریکی قراردات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکی قراردات یہودی سازش کا حصہ ہے جو ملک میں عدم انصلاقام کا فروق دینے کے لئے یہودی لوبی کی جانب لائے گئی امریکی کانگرس کو دوسروں سے دوسروں کے امور میں مداخلت کے بجائے فلسطین و کشمیر کے کاز کی حمایت کرنے چاہئے عام انتخابات کو قراردات کے ذریعے متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان جمہوری اقتدار کا پاسدار ہے پاکستان کے تمام ادارے ازادی ظہار رائے پر یقین اکتے ہیں قراردات کا مطلب پنجاب اسمبلی کے باہر سنی اتحاد کانسل کے موتل ارکان کا دھرنا اسمبلی کے گیٹ پر احتجاج نارے بازی اپوزیشن ارکان گیٹ کے باہر پارپیٹ بچھا کے بیٹھ گئے اپوزیشن ارکان نے گیٹ پر ہی اپنی اسمبلی لگا لی سپیکر کے جانب سے گیارہ آرکین کو معتل کرنے کے حکم کے خلاف تحریک بھاری اکسریت سے منظور اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کی بھی علامتی اجلاس میں شرکت اپوزیشن نے علامتی اجلاس میں حد تک عزت بل کی منظوری کے خلاف قراردات منظور کر لی تمام ارکان نے ہاتھ اٹھا کر قراردات منظور کی علامتی سپیکر وقاسمان نے بالمنظور ہونے کا علامتی اعلان کیا ایک نئی کمیٹی کمیٹی آن ایتکس کونسٹیٹیوٹ کرنے جا رہا ہوں میں اس کا اعلان کرنے جا رہا ہوں وہ ایسے ٹین کرے گی آج تک کے ایک سو دس دن کی پروسیڈنگ کو لے کر کہ جب سے یہ اسیمبلی وجود میں آئی کس کس رکن نے کس کس رکن کو ماں بہین کی ننگی گالیاں دیں جو پہلے صرف شور شرابے کی حد تک ہوتی تھی اب ننگی غلیز ماں بہین کی گالیوں تک پہنچ گئی ہے بطور سپیکر میرے پر ذمہ داری ہے جہاں پر مسائل کا حل کرنا کیمرے پر وہ بات میرے تک نہیں آسکی مائک پر وہ بات میرے تک نہیں آسکی لیکن جب میں نے ریکارڈنگ نکلوائی اور جب میں نے دیکھا تو میرا سر شرم سے جھک گیا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی سپیکر کا ایتھکس کمیٹی بنا نے کہلات ایوان کوئی جلسہ گائی یا کنٹینر نہیں اعتجاج سب کا حق ہے مگر گالیاں برداشت نہیں اسمبلی میں پہلے اعتجاج ناروں اور چور شرابے تک ہوتا تھا اب بات گلم گلوش تک پہنچ گئی ہے ایوان میں نازبہ گفتگو پر میرا سر شرم سے جھک گیا ایوان کو چلانا میری ذمہ داری ہے کسی صورت ماحول خراب نہیں ہونے دوں گا جمہوری روایات کی پاسداری سب پر لازم ہیں گندے نارے لگا کر ایک دوسرے کو اشتال نہ دلائیں اپوزیشن کو بہت برداشت کر لیا ارکان اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اقتیار استعمال کرنا پڑے گا ایوان کے تنظلی کے ذمہ دار اس کے اندر بیٹھے لوگ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو جماعت اسلامی نے آپریشن عظم سرکام کا حکومتی فیصلہ مسرد کر دیا فوجی آپریشن مسائل کا حل نہیں حکومت کو اب تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورٹ لینا چاہیے دہشت گردی کے اسباب کو جائزہ لینا ہوگا ایسا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو جس سے ملک بہران کا شکار ہو جائے نوجوانوں کے روزگار اور تعلیم دی جائے نولیگ اور اتحادی آپس میں نورا کشتی کے ذریعے ملک کو دبا کر رہی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نائم و رحمان کی پرسکان پر